دعوتِ خطاب دوں گا جمعیت اہلِ حدیث کے مرکزی رہنما ہمارے مہمانِ خصوصی سعیوان سے تشریف لئے تشریف لاتے ہیں عظیم مذہبی سکالر حضرت مولانا سید زیادلہ شاہ بخاری صاحب دام اللہ فیوزہم تشریف لئے اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے مہمان کا نارو سے استقبال کیجئے نارِ تقویر تاج و تخت خاتمِ نبوت تاج و تخت خاتلِ نبوت تشریف لاتے ہیں سید زیادلہ شاہ بخاری صاحب مجھ سے کم دوزیار جی گلائے تھوڑا یوچ تھوڑا یوچ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین سبحانك لا علم لنا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اَمَّا بَعْدُ فَعُوزُ بِاللہِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاءَ حَذٍ مِنْ رِجَعَلِكَمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدر عزیب قارش علماء کرام بزرگان من برادران ملت میں آج سب سے پہلے اس عظیم و شان ختم نبوت کانفس کے انعقاد کی کامیابی پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودہ کے قائدین اور منتظمین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بارگاہ اراحی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے پاکیزہ مقاصد جن کے حصول کے لیے اتنا بڑا احتمام اور انتظام کیا گیا اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے یقیناً ابی استاذ العلماء والاساتذہ پروفیسر سید فیروش شاہ صاحب جو حقیقت واضح فرما رہے تھے میں انہی کی عباد کو بنیاد بنا کر اپنے گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ایک عقیدہ ہے اور ایمان ہے یہ کوئی فقی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی اخلاقی پہلو سے تعلق رکھنے والا پہلو اور فقی مسئلہ اور اخلاقی مسئلہ نہیں ہے معاملات زندگی کے لیے ہماری شریعت محمدی علیہ صاحبِ افضل السلاة والسلام نے ہمیں جو واضح تعلیمات ہدایات اور رسولِ زندگی عطا فرمائے ان سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ ختمِ نبوت کا تعلق ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے زندگی کے مختلف پہلووں سے تعلق رکھنے والے مسائل ان میں بعض اوقات ہم کیاس سے بھی استفادہ کر لیتے ہیں بسا اوقات اجتہاز سے بھی ہم فیدہ اٹھا لیتے ہیں مگر یاد رکھئے عقیدہ و ایمان میں نہ کیاس چلتا ہے نہ اجتہاز سے کامیابی ملتی ہے عقیدہ اور ایمان ثابت ہوتا ہے یا اللہ کے قرآن سے یا فرمانِ مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضروریاتِ دین میں سے عقید اور ہمارے ایمانیات میں سے ہے بہت خوبصورت بات رشاد فرما رہے تھے جو بندہ یہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ جب تک وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر لیتا کہ جنابِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مشتباز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا مسیلمہ قذابی محمد الرسول اللہ کو مانتا تھا البدایہ ونہایہ اٹھا کے دیکھیں جو اپنے محول میں وہ آزان کہلواتا تھا اس آزان میں یہ جملے موجود ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ مگر اس کے باوجود ہماری امت کا اجماع ہوا جنابِ سیدنا صدیقِ اکبر کی امارت و قیادت میں وہ اجماعیہ تھا جو محمد الرسول اللہ انہیں رسول اللہ کے ساتھ ساتھ آخری رسول آخری نبی نہیں مانتا ہم اس کا مسلمان نہیں مانتے جائیے الاقتصاد و فیل اعتقاد علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ امام غزالی فرماتے ہیں صفحہ ایک سو تئیس پر و خاتم النبیین اللہ فرماتے ہیں صرف میرے محمد کریم رسول اللہ نہیں ہے و خاتم النبیین بھی ہیں امام غزالی فرماتے ہیں خاتم النبیین اس کے معنی پر امت کا سب سے پہلے اجماع ہوا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ جن کے بعد اس کائنات میں کچھ صدیق اکبر بن کے دعا سکتا ہے فاروق آدم عثمان زنورین حیدر کررار سید المحدثین سید الشہداء غسی الملائکہ صحف من سیوف اللہ قطب الاولیاء خاجہ خاجغان یہ علقاء پاکے تو کوئی آ سکتا ہے لیکن خاتم النبیین کے بعد اس کائنات میں قیامت تک کوئی نیا نبی بن کے نہیں آ سکتا اور ابھی مولا عزیز الرحمن ثانی صاحب بڑی خوبصورت تقریب شاد فرما رہے تھے اور انہوں نے سجھ فرمایا یہ جو مغالطہ دیتے ہیں قاضیانی کہ عیسیٰ روح اللہ بھی تو آئیں گے آپ کہتے ہیں محمد کریم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا وہ اس کا بڑا اچھا جواب دے رہے تھے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جب مدینہ یونسٹری میں پڑھتا تھا آغاز میں تو ہمارے وائش چانسور تھے شیخ عبد المحسن بن لباد انہوں نے ایک زخیم کتاب ان حدیث کو جمع کر کے اس کی تخریج کر کے اس کے معانی مطالف واضح کر کے تعلیف فرمائی جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے رشادات فرمائے اس دور کے مفتی آزم سمات الشیخ بن باز اس کی تقریب رونمائی میں آئے جو انہوں نے خطاب کیا جو اس کتاب کا خلاصہ وہ سنیے وہ فرماتے میرے آقا نے فرمایا المہدی منی فرمایا مہدی مجھ سے پھر فرمایا من بلد فاطمہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے اور آگے فرمایا کیا خوبصورت حدیث میں سنانے لگاؤں ایسے تو نبی پاک کی ہر حدیث ہی بڑی خوبصورت روح پرور ایمان فروض ہے مگر توجہ سے سنیں ان کے محالتے کا جواب میرے آقا فرماتے کیفہ انتم اور تمہاری شان و شوقت اس وقت کیسی ہوگی میرے امتیو کیفہ انتم تمہاری آزمات اس وقت اس کے کیا کہنے ہوں گے اِذَا نَذَلَ فِيكُمْ ابن مریم جب تم میں مریم کے بیٹے عیسیٰ روح اللہ نازل ہوں گے وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ اور تمہارے امام امامت کے مسلحے پہ کھڑے ہوں گے امام مہدی جن کا نام محمد فرمایا جناب عیسیٰ کو وہ پہچانیں گے عیسیٰ انہیں پہچانیں گے وہ جناب عیسیٰ روح اللہ سے فرمائیں گے تعال تعال سلے بنا آئیے آکر امامت کے مسلحے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیے مگر اللہ کے پیغمبر اب دنیا میں آئیں گے تو کیا نو نے فرمایا وہ محمدِ کریم کی ختمِ نبوت کا پہرے دار بن کر آئیں گے فرمائیں گے آئیے نماز پڑھائیے وہ جواں میں کیا فرمائیں گے کہ ایسا نہیں ہوگا اس امت کا امام میں نہیں بنوں گا اس امت کا امام اس امت کے نبی کا نواسہ اس کا بیٹا اور اس امام اس امت کا ایک فرد بنے گا امامِ مہدی بنے گا امامت کے مسلحے پر امامِ مہدی کھڑے ہوں گے پیچھے مقتدی بن کے ایسا روح اللہ کھڑے ہوں گے ختمِ نبوت کی بات ہم کر رہے ہیں اس کے اندر اتنی خوشبو ہے اتنی کشش ہے میں دنیا بر میں انیس سو پچاسی سے لے کے آئی تک سفر کرنے والا بڑے بڑے اجتماعات میں شریک ہونے والا مگر گولڈن جوبلی گولڈن جوبلی سن چوہتر میں ان تمام اراقینِ قومی اسمبلی کے لیے اور اس دور کے وزیر آزم کے لیے میں ان سب کے لیے آپ جیسے صلحہ کو ساتھ ملا کر یہ دعا کرنے چاہتا ہوں اللہ ختمِ نبوت کی پہرے داری کی برکت سے ان سب کو جنت اتا فرما ان سب کی ساری خطائیں معاف فرما یہ اللہ کے وعدے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزیں کیا لہو قلم تیرے ہیں جو محمدِ کریم کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے قل اِن کنتم تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تو میں عرض کر رہا ہوں میں نے جو کانفرنس دیکھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں پوری دنیا میں آج تک اس ختمِ نبوت کانفرنس سے بڑی کانفرنس نہیں دیکھی یہ ختمِ نبوت کی کشش اور طاقت ہے اس دن آپ نے منوا لیا آپ نے ثابت کر دیا انشاءاللہ ہم ہر قسم کی بات ہر قسم کا جبر ہر قسم کی مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں سے سکتے ہیں مگر کملی والے کی ختمِ نبوت کے معاملے میں ہم کسی نوئیت کی کتائی برداشت نہیں کر سکتے ہیں نرات تکبیر تاج و تخت ختمِ نبوت عزمتِ مصطفیٰ اتحادِ امت نرات تکبیر اور آخری بات میں پرسو ایک قومی ٹی وی کے اوپر پروام میں شریک تھا فارغ ہوئے کچھ لوگ وہاں پر جن کو ہم ذرا کمزور سمجھتے وہ بھی تھے انہوں نے کہا مولنہ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہ مولنہ سے ہمیں بہت سے ایسی اختلافات تھے اور اگلا جب جملہ کہا تو میں نے میری آنکھوں میں آنسو آگئے اور میں نے کہا کہ آپ نے میرے دل کی ترجمانی کر دی ہے جملہ کہہ کر کہنے لگے مگر سپریم کارٹ میں ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے اس دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بڑھاپے کے باوجود پورا دن مولنہ فضل الرحمان وہاں پہ کھڑے رہے اور انہیں روسترم پہ کھڑے ہو کے کہا چیف جسٹس صاحب میں بہتر سال اپنی پوری زندگی میں میں حیران ہوا خود بھی میں بہتر سال اپنی پوری زندگی میں پہلی بار عدالت کے روسترم پہ کھڑا ہوں آج تک نہیں آیا آج آیا ہوں تو کملی والے کی ختم نبوت کے تحفظ کا لیے آیا آج دار ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان میں آرز کر رہا تھا خادم النبیین کی تصدیر میں اللہ معلوسی رحمت اللہ لے روح المعانی میں یہی بات فرماتے ہیں اس امت کا سب سے بہلا اجماع خادم النبیین کے معنی کے دائین پہ ہوا حدیث متواترہ کی روشنی میں ہوا میرے آقا نے کتنی حدیث میں فرمایا ایک حدیث سنا کر اس کی لذت آپ کے ذہنوں میں اتار کر آپ سے جازت چاہ رہا ہوں ایسا جملہ پڑھنے لگوں حدیث پاک کا اللہ کی قسم اگر آپ نے توجہ سے سنا تو پوری زندگی اس کی مٹھاس تمہیں یاد رہے گی سنا دوں کہ ہدار کر لو سنیں گے آقا فرماتے ہیں وہ مشہور حدیث آپ نے سنی کہ محل اللہ نے بنایا نبوت کا قصر بنایا اللہ موزی اللہ بی نتین اس حدیث کے تناظر میں آپ کی جو بہتر یہ حدیثوں میں ایک حدیث جس کو امام اترمزی نے امام احمد بن حنبل نے مسنت میں اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں دیکھر آئیمہ نے اپنی قطب حدیث میں درج فرمایا روایت کیا آقا فرماتے ہیں حضرت جابرس کے راوی ہیں انا فی النبیی بے موز تلک اللہ بینا میں اس قصر محل میں جو نبیوں کا محل ہے وہ آخرینٹ اللہ نے مجھے بنا کر بیجا اور اگلے جو جملے کی لذت ہے ذرا سنیے آقا فرماتے ہیں جے تو جے تو فختمتو الانبیاء آئے آئے جے تو حضرت علامہ ڈاگڈ صاحب آئیمہ بیٹھے ہیں میرے مخدوم میرے لالا جی حضرت خاجہ خاجگان کے سب زادے عالمی مجلز کے سینئر نعب امیر حضرت خاجہ عزیز آمد صاحب تشریف فرمائے لئے علم بیٹھے ہیں ان سے تصدیق کروائیے میرے آقا فرماتے ہیں جے تو فختمتو الانبیاء جب میں آیا تو پھر میں نے آ کر نبیوں کا سلسلہ ہی ختم کر دیا سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آگے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے میرے آقا آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے کوئی پیغمبر کوئی نبی اب اس کی نبوت سب منصوخ ہو چکی ایک ہندو شاعر وہ حضرت شاہینِ تحریکِ ختمِ نبوت وہ قومی اسملی کا جو اس دن کا واقعہ سنا رہے تھے نا مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی پیسے نہ رہے ایک چودری دھلو رام شاعر اس کے شعر سنا کے اجازت چاہتا ہوں کہتے ہیں عظیم و شان ہے شانِ محمد عظیم و شان ہے بھائی ابو بکر یہ شعر یاد کر لیں عظیم و شان ہے شانِ محمد خود خدا ہے مرتبہ دانِ محمد اور آگے فرماتے ہیں کتب خانے کتب خانے کیے منصوخ سارے کتب خانے کیے منصوخ سارے کتابِ حق ہے قرآنِ محمد اور آخری شعر آخری شعر حیدو علمپی ناک وہ فرماتے ہیں آپ بتاؤں کوسری کوسری ان کا تخلص ہے چودری دھلو رام ان کا نام ہے کہتے بتاؤں کوسری کیا مشغل ہے اپنا وہ اتنی بڑی کانفنس ہے کبھی ادھر دیکھنا پڑتا ہے کبھی وہاں جھانکنا پڑتا ہے کبھی وہ ادھر تک دیکھنا پڑتا ہے اللہ اکبر اتنی بڑی کانفنس یہ خط میں نبوت کی برکت ہے انشاءاللہ اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ توفانی ساکو اللہ میرا ہمارا پیغاند پہنچائے گا وہ یہ فرمایا کرتے تھے ہم سال ہا سال سے ان کی دعوت پہ آیا کرتے تھے کہ توفانی تو تو توفانی چھوڑ کے آیا تھا وہ توفان بن چکا ہے یہ توفان بن چکا انشاءاللہ سج کہہ رہے تھے مولا اللہ وسایہ صاحب وہ چند سالوں کے بعد وہ دن انشاءاللہ ہماری آل اولاد دیکھے گی ڈاکٹر اسامہ بخاری میرا بڑا بیٹا آج آیا ہے میرے ساتھ بتیجہ برار آیا ہے یہ دیکھیں گے ان کی نسلیں دیکھیں گی انشاءاللہ جب پاکستان پاکستان ختم نبوت کے باغیوں سے پاک ہو چکا ہوگا یہ انشاءاللہ جیسے جو رفتار لگ گئی نا یدخلون فی دین اللہ افواجہ یہ فوج در فوج انشاءاللہ یہ اللہ کے دین میں تاخل ہو جائیں گے یہ کبروں میں جا کے سو چکے ہوں گے اپنی عمر کپانے کے بعد ضائع کرنے کے بعد لیکن انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب ختم نبوت کا پرچمس یہاں پہ لہرائے گا سنیے وہ کہتے ہیں اور کوسری بتاؤں بتاؤں کوسری کیا مشغل ہے اپنا میں ہوں ہر دم سنا خان محمد آخری بات مولانا اللہ وسائع صاحب اور حضرت آرہ بللہ ولیہ کامل حافظ ناس الدین خاکوانی صاحب امیر جماعت اللہ ان کو سلامت رکھے خاجہ صاحب کو سلامت رکھے پوری ٹیم کو سلامت رکھے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ ختم نبوت کی برکت سے پاکستان آج بھی مستحقم ہے اور انشاءاللہ ختم نبوت کی برکت سے پاکستان کیامل تک کیم رہے گا ہم ختم نبوت کو ماننے والے اپنی جانوں پہ کھیل جائیں گے مگر جس پاکستان نے اپنی قومی اسمبلی میں ختم نبوت کی چوکی داری کا قانون پاس کر دیا ہم اس پاکستان کو کسی طور پر کمزور نہیں دونے دیں گے ہم تو پہلے دن سے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کا مطلب کیا ملکے بولیں یہ شیخ الاسلام مولنہ شبیر عامد عثمانی کا نعرہ مولنہ زفر عامد عثمانی کا نعرہ بطل حریت مولنہ سید دعود غدرمی کا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا چوہتر کے بعد اس کی اندر یہ اضافہ بھی شامل کرو پاکستان کا مطلب کیا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ اور جب بانی پاکستان کا جنازہ تھا شیخ الاسلام مولنہ شبیر عامد عثمانی وہ جنازہ پڑھا رہے تھے اور اس دور میں ختم نبوت کا باغی سرزفر اللہ وہاں جا کے بیٹھ گیا کہن لگا میں ایک مسلمان کافر کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا یا کافر ریاست کے سربراہ میں مسلمان ہوں اگر وہ کافر ہیں اگر وہ مسلمان ہیں مجھے کافر سمجھ لو مگر جنازہ نہیں پڑھا ہمارے اسلاف نے